ایک مشکل وقت سے ہم شروع ہوئے جو ایک ہارڈ ورک کیا تھا ایک مشکل ایکانومی ملی تھی ایک نئی ٹیم نے کافی سٹرگل کر کے آہستہ آہستہ اب آپ کا اپر ہینڈ آگئے اب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ اگلے دو مہنے تک جب ہمارے تین سال کمپلیٹ ہوں گے تو اور آپ مضبوط اور کانفیڈنٹ فیل کریں گے مہنگائی کا مسئلہ رہ گیا جلد قابو پا لیں گے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے مہنگائی پر کنٹرول کے لیے زبردست پروگرام لا رہی ہیں چھالیس فیصد غریب طبقے کو براہ راست سبسیدی دیں گے کھانے پینے کی اشیاء برامت کی بجائے درامت کرنا پڑ رہی ہیں کھیت اور مارکٹ کے مرکوں میں بہت بڑا فرق ہے خلاپور کرنے کے لیے چینی موڈل لا رہے ہیں سسٹم سے فائدہ اٹھانے والے اصلاحات کو روکتے ہیں وزیراعظم کو آج بجٹ کی منظوری کا یقین حکومتی اور اتحادی ارکان کو اشایہ دیا ذرائع کے مطابق تارک چیمہ سمیت کئی ارکان نے شرکت نہیں کی امران خان ارکان کی ادم شرکت پر ناراض تفصیلات طلب کر لی پرویز خٹک کہتے ہیں اتحادی ساتھ تھے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے اشایہ میں انواہو اقسام کے پکوانوں سے توازو مٹن کورما کباب بریانی پالک اور سویٹ ڈشز پیش مٹن کیا جارہا ہے اس انٹیویجول سے کہ وہ نہیں گیا تو اگر نہیں گیا تو ان دیٹس کا جہاں الزام لگ رہا ہے کہ سپیسیفک ڈیٹ جو فلائٹ مینیفیسٹ ہے وہ قوم کے سامنے لے کر آئے یہاں آکے اگر زلفی بخاری کو نہیں اٹھایا تو کس کو اٹھایا یہ جو رپورٹ ہے اسرائیل کی ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کا سنسر بود کے اجازت لینے کے بعد شائع کیا ہے پاکستان سے تیارہ اڑ کر دوسرے ملک گیا جہاں سے مبینہ طور پر اسرائیل جا کر اترا بلاول بھٹو کا کہنا ہے حکومت فلائٹ کی تفصیلات سے عوام کو آگاہ کرے اگر جہاز یہاں آیا تو کس کی اجازت سے آیا اگر تیارے میں زلفی بخاری نہیں گئے تو کون گیا اسرائیلی ڈیفنس بوٹ کی اجازت کی بعد خبر دی گئی تیارہ دس گھنٹے اسرائیل میں رکا کہا جا رہا ہے امران خان کا قریبی دوست تیارے میں تھا میں اسرائیل نہیں گیا وزیراعظم کے معاونے خصوصی زلفی بخاری کہتے ہیں پاکستانی اخبار کا اسرائیلی میڈیا کی خبر کی بنیاد پر دعویٰ مزاہ کا قیز ہے پواد چوہدری کا کہنا ہے زلفی بخاری کے فوج کے نمائندے کی حیثیت سے اسرائیل جانے کی بات مزاہ کا قیز ہے بلاول بھٹو دماغ استعمال کرنے کی بجائے اہم قانع افواح پر توتے کی طرح بولنے لگتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کی بھی زلفی بخاری کے دورے کی تردید جو چیز فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے اس پہ آگے کوئی پیشرف نہیں ہوگی ہم نے اپنے بارڈر کنٹرولز فینسنگ فارمل بارڈر کراسنگ سے صرف لوگ آئیں جائیں اس کے بعد ویزا کی جو ریجیم ہم پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی اس طرف جا رہے ہیں پھر یہ ہے کہ ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ اور ریفیجیز لینے کی ہمارے میں نہ سکت ہے نہ ہم تیار ہیں کیونکہ وہی سے یہ معاملات اندرونی بھی خراب ہوتے ہیں افغانستان کے حالات اچھے نہیں خرابی کی طرف جا رہے ہیں پاکستان افغانستان میں خانہ جنگی نہیں چاہتا موید یوسف کی نائیت ایڈرشن میں گفتگو بولے پاکستان نے بارڈ لگا لی قچھات ہوئے تو بارڈر بند کر دیں گے امریکہ کو اڈے نہ دینے پر دباؤ تو آئے گا لیکن وزیراعظم فیصلہ کر چکے اگر امریکی صدر نے ڈو مور کا کہنا ہے تو پھر وزیراعظم کو فون نہ ہی کریں تو بہتر ہے امریکہ کو اڈے نہ دینے کا فیصلہ ملکی مفاد میں کیا شاہ محمود کہتے ہیں افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے شاہد خاکان گولے پاکستان نے ماضی میں غلطیاں کی افغانستان پر فیصلہ تاریخ کو مد نظر رکھ کر کرنا ہوگا دوسری جانب پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس یکم جلائی کو طلب خطے کی صورتحال پر ان کیمرہ بریفنگ ہوگی ملک میں کورونا کے پھلاہوں میں کمی رات دس تک ہوگی کاروباری سرگرمی انسی او سی کی پیٹرل پامپ میڈیکل سٹور اور دیگر ضروری کاروبار چوبیس گھنٹے کھولنے کی اجازت شادی کی آؤٹڈور تقریب میں چار سو افراد شرکت کر سکیں گے ستر فیصد گنجائش سے ٹرانسپورٹ اور ایس او پیس کے تحت مزارات کھولنے کی اجازت عوامی اجتماعات مذہبی اور ثقافی تقریبات کئی کھیلوں کی سرگرمیوں پر پابندی برقرار گرمیوں میں بھی گیس کا بہران بجلی کا شاٹ فال بھی بڑھنے کا امکان گیس بہران نے سندھ کے بعد پنجاب اور قبر پختونخہ کو بھی لپیٹ میں لے لیا بہران فیلز کی مرمت اور الین جی ٹرمینل کی ڈرائیڈ ڈاکنگ کے باعث پڑھا پنجاب اور قبر پختونخہ میں بڑے پیمانے پر گیس سپلائے فوری بند کرنے کا فیصلہ سی این جی سیمنٹ فرٹیلائزر اور نون ایکسپورٹ انڈسٹری کی گیس پانچ جولائے تک بند رہے گی اس کو بار نکالیں نکالیں بار در آجائیں سب سب آجائیں یہ بار لے کے جائیں یہ کوئی طریقے کار نہیں ہے یہ کوئی طریقے کار نہیں ہے یہ آپ اسمبلی کی بے حرمتی کر رہے ہیں اس طرح آپ نہیں کریں اس کو آپ باہر لے جائیں بلکل آؤٹ سندھ اسمبلی میں پھر ہنگا مار آئی آپوزیشن ارکان لے آئے چار پائی جمہوریت کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے نعروں سے گونج اٹھا ایوان سپیکر کا ایوان کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف کارواہی کا اعلان بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا آپوزیشن کی مضمتی قرارداد جمع مرتضی وحاب کہتے ہیں اسمبلی میں آپوزیشن کا چار پائیاں لانا شرمناک ہے شیخ رشید کے دور میں ریلوے کا بیڑا غرق ہوا ان کے گناہ آزم سواتی کے کھاتے پڑ گئے آیاز صادق کا قومی اسمبلی میں اثار خیال کہا سادر فیق کے دور میں ریلوے کا ریونیو اٹھارہ ارب سے بڑھ کر پچاس ارب ہو گیا تھا موجودہ حکومت نے ترقیاتی بجٹ کم کر کے اٹھارہ ارب کر دیا پچھلے دھائی سال میں ریلوے میں سب سے زیادہ حادثات ہوئے پرویز اشرف بولے حکمران ہر نا اہلی کی ذمہ داری گزشتہ حکومتوں پر ڈال دیتے ہیں شریف برادران کے قزن سنتکار تاریخ شفی کی نواز جنازہ ادا آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی تاریخ شفی کی نواز جنازہ میں شرکت مرہوم تاریخ شفی میاں شہباز شریف کے ہمزویف بھی تھے مریم نواز کا بھی مارل ٹاؤن میں تاریخ شفی کے گھر جا کر اظہار تازیت سندھ ہائی کورٹ نے ملک بھر میں ٹک ٹاک ایپ پر پابندی آئید کر دی سندھ ہائی کورٹ نے اٹرنی جنرل پاکستان کو نوٹس جاری کر دیئے عدالت نے وفاقی حکومت سمیت فرقین سے آج جولائی تک جواب طلب کر لیا درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ٹک ٹاک پر غیر اسلامی مواد رکھا جا رہا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ملیر ایکسپریس ویکا راول پنڈی رنگ روڈ جیسا میگا سکینڈل قرار دے دیا ذرائع کے مطابق سندھ حکومت نے ملیر ایکسپریس ویکا کانٹریکٹ دینے کے بعد روٹ تبدیل کیا من پسند افراد کانٹریکٹرز اور ہاؤزنگ سوسائٹیز کو نوازا گیا سرکاری خزانے کو سو ارب روپے نقصان کا خدشہ صد بھر میں اٹھارہ لاکھ آوارہ کتوں کی آبادی کو کنٹرول کرنے کا فیصلہ صوبائی حکومت نے پچھتر کروڑ روپے سے انڈس اسپتال کے خدمات حاصل کر لی دستاویز کے مطابق محکمہ بلدیات سندھ نے ریبیز کنٹرول پروگرام کے نام سے نیا منصوبہ منظور کر لیا موسیقی